السلام علیکم ویڈیو میں باتا ہے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے دیکھ لیا ہوگا آج پھر ایک دعوت کی ویڈیو میں لے کر آئیوں سب سے پہلے یہاں جو ہے میں نے سامان جو جو چیزیں میسنگ تھی وہ میں نے منگوا لیا اور میں چیک کر رہی ہوں کہ سارا سامان ٹھیک سے آج کیا ہے یا نہیں تو اس میں سب سے پہلے میں جو ہے ڈرنکس کو فریج میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لئے اور اس کے بعد جو ہے وہ میری نیشن اور پریپریشن تیار جو ہے نا وہ سٹارٹ کروں گی اس سب کے دوران اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کا منیو جو ہے وہ بہت ہی منیمل سا منیو تھا کیونکہ یہ جینٹس کی دعوت تھی انہوں نے بار بی کیو کرنا تھا تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے نا میں یہاں ران کو میری نیٹ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا تھا ایک کپ دہی اور اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ڈالا ہے وہ ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو مکس کی ہے ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے کشمیری لال مرش دو ٹی سپون بھونا کٹاوہ زیرہ بھونا کٹاوہ دھنیا ایک ایک ٹی سپون کوٹی ہوئی مرچ ایک ٹی سپون نمک اپنے ذائقے کے حساب سے اور یہاں میں اس میں ڈال رہی ہوں پپایا پیسٹ اگر آپ کو یہ نہ ملے تو اس کی جگہ آپ میٹ ٹینڈرائزر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں یا تو پپایا پیسٹ جائے گا یا میٹ ٹینڈرائزر جائے گا اور یہ چیزیں لازمی جائیں گی اس سے جو ہے ران بہت اچھی ٹینڈر سی بن کر تیار ہوگی اس کے بعد میں نے اس میں ڈالیا ایک ٹی سپون حلدی اور اس مسالے کو مکس کی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گرین مسالہ یہ جو ہے میں نے اس میں پھدینہ ران بنائی تھی تو اس میں بہت سارا منٹ گیا ہے اس میں تقریباً آدھی گٹھی منٹ ہے اور چار سے پانچ ہری مرچیں اور آدھی گٹھی اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈالا ہے اس کو جو ہے وہ بلینڈ کر لینا ہے آپ نے پانی تھوڑا ڈالنا ہے مجھ سے پانی تھوڑا زیادہ ڈل گیا تھا تو اس کا جو مکسچر ہے یہ تھوڑا سا رنی ہو گیا تھا تو بس یہ ہمارا جو ہے میرینیشن تیار ہے اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے تقریباً جو ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے لازمی رکھنا ہے اور اس سے جو ہے پپیتہ جو ہم نے اس میں ڈالا ہے تو وہ اپنا کام کرے گا اور یہ جو میٹ ہے بکری کا گوشت ہے یہ بہت اچھے سے ٹنڈر ہو جائے گا تو اس کو میں نے مسالہ لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا صبح صبح بھی پہلے میں نے یہ کام کیا تھا اور جو ہے نا دعوت وہ شام میں تھی تو اچھا خاصا ٹائم مل گیا تھا اس کو پکنے کے لیے اس کے بعد میں یہاں پہ میرینیٹ کر رہی ہوں تکے اور چکن تکے کو میں میرینیشن کر رہی ہوں اس میں پھر جو ہے میں نے ایڈ کیا تقریباً 1.5 گپ دہی 1.5 گپ دہی 1.5 گپ کا پیکٹ تھا وہ میں نے سارے ڈال دیا یہ میں 3 کیجی جو ہے وہ چکن کی ریسپی بتا رہی ہوں اور اس میں میں نے ایک جو ہے وہ پیکٹ میں نے تکہ مسالہ کا ڈالا اب ہم اس میں ڈالیں گے گھر کے سپائسز اگین اس میں ڈالیں گے کشمیری لال مرش 2 ٹی سپون بھر کے اس کو تھوڑا سے میں نے سپائسی رکھا تھا کیونکہ جو تکے ہوتے ہیں وہ سپائسی اچھے لگتے ہیں اس میں پھر ہم ڈالیں گے کوٹا ہوا زیرا اور کوٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون ایچ 1 ٹی سپون تقریب میں ہم اس میں سالٹ ڈالیں گے کیونکہ سالٹ وہ تکہ مسالہ میں بھی سالٹ ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے سالٹ اکارڈنگ ڈالنا ہے کہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائے اب میں اس میں ڈالوں گے تھوڑا سے ریڈ فوڈ کلر اس سے جو ہے وہ کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے تکہ مسالہ میں بھی کلر ہوتا ہے لیکن کیونکہ میں ہیوز کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے اس میں مزید ریڈ فوڈ کلر بھی ایڈ کیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ادرک لسن کا پیس جو ہے نا 3 ٹی سپون بھر کے بلکل بھرے ہوئے ٹی سپون میں ڈالے ہیں اور اب میں اس میں ڈال لیوں کریم کریم بھی جو ہے نا تقریباً ہاف کپ کی جتنی میں نے اس میں کریم ڈالی تھی یہ جو ٹیٹر پیک والا پیکٹ آتا ہے یہ میں نے ہاف پیکٹ ڈالا تھا اور سات سفید سکا دو ٹیبل سپون بھر کے سفید سکا یہ ہماری میرینیشن تیار ہو گئی ہے اس کو اب ہم چکن پر کو میرینیٹ کر کے اس کو بھی اگین ہم چار سے پانچ گھنٹے فریج میں رکھتے ہیں کہ جتنا ٹائم ہو میرینیشن کا اتنا ہی جو ہے وہ میٹ اچھا بنتا ہے تو اگر کم ٹائم ہو تو بھی ہے اچھا بن جاتا ہے لیکن زیادہ دیر میرینیشن کرنے سے ہوتا ہے کہ میٹ بہت زیادہ ٹینڈر ہو جاتا ہے یہ 3 کےجی چکن تھا اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور یہ مسالہ لگا کہ اس کو میں کلنگ ریپ کر کے تو فریج میں رکھ دوں گی یہ بھی ایک کام ڈن ہو گیا اس کے بعد جو میں پسفارک ٹائم تھا ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ باقی جو سامان مگوایا تھا اس کو بھی رکھ رہی تھی ارگنائز کر رہی تھی یہاں میں نے ہری مرچوں کی جو ہے وہ سٹیمز اتار کے تو اس کو باکس میں ڈال کے تو رکھ رہی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کافی دن چل جاتی ہیں ہری مرچیں اور جو پھدین ہے اس کو جو ہے پیپر ٹاول میں فولڈ کر کے تو باکس میں ڈال کے رکھیں تو یہ بھی تقریباً ایک ہفتہ وہ آرام سے پریشی رہتا ہے اس کے بعد میں تیاری کروں گی چٹنی کی جو کیبار بیگو کے ساتھ جاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے یہاں میں نے املی کا پلپ لے لیا اس کو اپنے جو ہے اندازے کے مطابق لیا اس کی کوئی کونٹیٹی نہیں ہے میرے پاس اس میں میں نے ڈالا ہے جو ہے وہ شوگر ایڈ کی ہے اور نمک ڈالا ہے لال میرچ ڈالی اور تھوڑا سا زیرہ میں نے ڈالا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا پکنے کے لیے جب یہ پک پک کے ہاف کونٹیٹی کا ہو گیا ہے جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے یہ پک کے ہاف ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی جو ہے وہ کون فلار ایک ٹیبل سپون کون فلار کو پانی میں اس کی سلری بنا کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ٹھک کر لیں گے تو یہ ہماری املی کی چٹنی وہ تیار ہے بار بیگو کے ساتھ کھانے کے لیے مزید ہم اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ پکائیں گے جب یہ اچھی سی شائنی سی ہو جائے گی تو یہ ہماری چٹنی تیار ہے پک گئی ہے بس اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے اس کو بول میں ڈال کے اس پہ بھی کلنگ ڈیپ کر کے تو اس کو بھی میں فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کون سی ریسپی سب سے زیادہ اچھی لگی اور یہ ہماری عملی کی چٹنی ریڈی ہے اس کو میں نے جو ہے وہ ایک پدینے کے پتے سے گارنش کر دیا اب ہم آتے ہیں ران کو جو ہے یہاں پہ ہوگئے شام کا ٹائم اور اب میں ران کو جو ہے وہ سٹین کے لیے رکھ رہی ہوں اس کو میں نے جو ہے وہ سٹین میں پکایا تھا بہت اچھی یہ بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی اور بلکل جو ہے یہ ٹینڈر ہو گئی تھی تو اس کو پہلے جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے نیچے میں نے بٹر پیپر رکھا اور اس کو بٹر پیپر میں ریپ کر کے پھر اس کو جو ہے میں الومینیوم فوائل میں ریپ کروں گی اور اس کو ہم نے اچھے سے ریپ کرنا ہے کہ اس میں کہیں بھی جو ہے وہ سٹین نہ آ جائے اگر اس میٹ کو سٹین لگے گی تو یہ جو ہے سخت ہو جائے گا اس وجہ سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے ریپ کر کے سٹین دینے کے لیے میں نے جو ہے نا ایک بڑے سے پتیلے میں پانی ڈالا ہے اور اس میں ثابت کر رہا مسالہ ڈالا ہے اور اس میں ایک وائر ریک رکھ دیا ہے اور ایک جالی جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے تو بلکل میڈیم بلو فلیم پہ جو ہے اس کو میں نے تقریباً تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹا سٹین دیا تھا اور یہ بہت اچھی بن کر تیار ہو گئی تھی ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو فلی کور کر رہی ہوں اس کو ہر طرف سے فوائل سے کور کر دوں گی تو یہ بہت موئسٹ اور سوفٹ بنے گی اگر یہ کہیں سے بھی رہے گی اوپن رہے گی تو اس کا جو میٹ ہے وہ سخت چوئی سے ہو جائے گا یہ ران جو ہے ہماری ساری فوائل ہو چکی ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو جو ہے پتیلے میں سٹیم کرنے کا پروسس یہ میں نے پانی ڈالا ہے تقریباً ہاپ سے نیچے پانی ہے یہ جو ریک رکھا ہے یہ پانی اس کے اوپر نہ آئے اتنا پانی ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے ایک تیسپون بھر کے جو ہے وہ ثابت گرم مسالہ ڈالا ہے اور اس کو ہم نے رکھ دیا ہے لوف لیم پر پکنے کے لئے اب میں کر رہی ہوں میٹھے کی تیاری یہاں میں بنا رہی ہوں ٹرائفل یہ میں نے کسٹڈ بنا لیا تھا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک پیکٹ فریش کریم کا فریش کریم ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو یہ کریمی سا ہمارا کسٹڈ بیس ریڈی ہو جائے گی پھر اس میں ہم مزید چیزیں ایڈ کریں گے اس کو مزید ایزی کرنے کے لئے یہاں میں بیٹر سے اس کو جو ہے نا مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ہینڈ وسک سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسٹڈ بنا کے رکھیں تو اس کے اوپر کلنگ ریپ لے کے رکھیں اس سے جو ہے وہ اوپر ایک موٹی سی بالائی کی لیئر ہوتی ہے تو وہ نہیں آتی کسٹڈ بہت اچھا تیار ہوتا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی رنگین سوئیاں کلر فول جو ہوتی ہیں کولسن والوں کی سوئیاں یہ تقریبا میں نے ہاف کپ بوائل کیا تھا سمپل پانی میں بوائل کر کے تو اس کو ڈرین کر کے تو ہم نے اس میں کسٹڈ میں ایڈ کر دینا اس کو ہم فولڈ کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی فروٹ کوکٹیل کا ایک ٹیم جس کا پانی میں نکال دیا تھا صرف فروٹس ڈالے تھے اور اس میں ہم ڈالیں گے جیلی کسی بھی کلر کی جیلی یہاں میں نے بنائی تھی گرین کلر کی جیلی تو یہ ہمارا سمپل سا جو ہے یہ ٹرائفل تیار ہے لاش میں میں نے اس میں تھوڑے سے چمچم بھی ڈالے تھے جو ہم زردے میں ڈالتے ہیں وہ بھی لبے شری میں ڈالے جاتے ہیں تو آپ ٹرائفل میں بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہے فائنل لک ہمارے ٹرائفل کی اور اب میں بنا رہوں گی دوسرا میٹھا دوسرے میٹھے میں بنا رہی ہوں متنجن رائس عام لفظوں میں ہم جسے کہتے ہیں زردہ تو یہاں میں نے دو کپ جو ہےنامے نے رائس پہلے ہی بوائل کر لیا تھے سیلا چاول ان کو دو گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ سوک کر دیا تھا پھر بوائل کر کے رکھ دیا تھا یہاں میں نے ہاف کپ ضرائفل abundance مضuş ہے دیسی کی اس میں میں نے لائچی ڈالی ہے اور man and half cup جو ہے میں نے چینی ڈالی ہے اگر ہمارا پرس دو کپ رائس ہیں تو اس میں ہم وننہ maker isia رائس ہیں تو اس میں ہم وننہ lang گلاس هو اور graph ایک کلاس میں نے اس میں دودھ ایڈ کی ہے دودھ ویڈ فریش بلائی تو یہ جو ہے ریشو یہ بلکل پرفیکٹ ریشو ہوتا ہے جو کہ میٹھا وہ بلکل سٹینڈر ہوتا ہے نہ بہت زیادہ پھیکا ہوتا ہے نہ ہی بہت چپتا ہوتا ہوتا ہے بس اس کو اب ہم نے پکانا ہے تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں پکتے ہوئے جب یہ اس سٹیج پر آئے بوائل ہونے لگے تو میں نے اس میں ڈالے ہیں دو سلائس لیمن کے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چاول جو ہیں وہاپس میں جھوڑتے نہیں ہیں یہ جو ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پری بوائل چاول جو میں نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا تھے یہ فولی کوکٹ رائس ہے اس کو جو ہے میں نے پورا بوائل کر لیا تھا اس میں کوئی ایک کنی یا دو کنی نہیں رہ گئی بس چاول ڈال کے اب ہم نے اس کو بہت زیادہ ہلانا نہیں ہے کہ اوپر نیچے چمچنی چلانے ہلکا ہلکا اس کو مکس کر کے تو ہم نے اس کو یہ جو چینی اور دودھ ہے نا اس کو ہم نے ڈرائی ہونے دینا بس جب یہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو یہ لیکوڈ ہے یہ ڈرائی ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس یا جو بھی مٹھائیاں وغیرہ وہ آپ اس میں ڈال کریں میں نے کشمچ ڈالی اب آدم ڈالیں اور اب میں اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی تھوڑا سا گرین کلر جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سائٹ کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بکھر جاتا ہے اور زرتہ کلر جو یلو فوڈ کلر ہوتا ہے وہ ڈال ہے اور ریڈ کلر ریڈ کلر بھی آپ نے بہت احتیاط سے سائٹ پر ڈالنا ہے وہ بھی بہت زیادہ بکھر جاتا ہے سارے رائس جو ہیں وہ ریڈ ریڈ ہو جاتے ہیں بس یہ ڈال کے اس کے بعد ہم مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اشرفیاں ڈالیں گے جن کو ہم ٹوٹی فروٹی کہتے ہیں عام لفظوں میں ان کو اشرفیاں کہا جاتا ہے اس کو ہم دم لگا دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو دم لگائیں گے اور ہمارے بہت اچھا مطنجن رائس تیار ہوں گے سائلڈ میں بنا رہی تھی یہاں پہ سائلڈ اور بہت ایزی سائلڈ ہے اور سب کو بہت پسند آیا تھا بہت اچھا بنا تھا یہاں میں نے دو کھیرے لیے ان کو جو ہے وہ چوپ کر لیا ایکول سائز میں ساری ویجٹیبلز ہم نے چوپ کرنی ہے کسی بھی طرح سے آپ کو کٹ رہے ہیں تو ایک ہی سائز ایک ہی شکل میں کٹیں تو آپ کا سائلڈ بہت زیادہ پریزنٹیبل بھی لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے تو اس میں میں نے ڈالے ہیں کھیرے, ٹاماٹر, پیاز اور میںگو ڈالے ہیں دو میںگو ڈالے ہیں اور half cup میں نے اس میں boil کے چنے ڈالے ہیں thirds cup میں نے اس میں red bean ڈالے ہیں تو یہ اس کی base ہو گا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں olive oil تقریباً ایک سے دو تیسپون میں نے اس میں ڈالے ہیں olive oil اور تقریباً ایک سے دو تیسپون ہی میں نے اس میں ڈالے ہیں honey اور تھوڑی سی اس میں بلیک پپر جائے گی اور تھوڑا سی اس میں سالٹ جائے گا اور اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے بہت ہی ریفریشنگ سا سالات جو ہے وہ تیار ہے تو اس طرح کی دعوتوں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ یہ بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا دو ٹی سپون میں نے اس میں سرکا بھی ایڈ کیا اگر سرکا نہ ہو تو آپ اس میں لیمن جوس ایڈ کریں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے لازٹ میں میں نے اس میں تھوڑی سی کشمش ڈال دیا تھے تھوڑے سے بادام ڈال دیا تھے جن کو بعد میں میں نے کٹ لیا تھا بس اس کو اب ہم مکس کریں گے اور ہمارا سالات جو ہے وہ تیار ہے لازٹ میں جب ہم نے کھانا سرف کیا تو اس وقت میں بالکل جو ہے وہ پکچرز وغیرہ لینا بھول گئی تھی تو لازٹ میں میں دو تین پکچرز اٹیج کر رہی ہوں آپ وہ دیکھ لیجئے گا اینڈ ریزلٹ کی اور یہاں ہمارے زردے کو بھی دم آ چکا ہے اور دیکھیں بہت ہی اچھا بنا تھا سارے کلرز جو ہیں وہ الگ الگ تھے کوئی بھی کلر مکس نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اگین لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی ریسپی کون سی لگی ہے اور یہ ہے ہمارے